اور مایوس ہی نظر آئے کیا پتہ سانس کی دور پہ چلتے چلتے کوئی ارمہ تھک کے کب چور ہو جائے کیا پتہ دھڑکنوں کے ہر ساس سے کوئی صدا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیا پتہ کوئی خواہش لبوں پہ آتے آتے کب مجبور ہو جائے کوئی تو ہو جو تھکے بنکھوں کو اڑان دے وہ کون ہے جو آشاؤں کو نئی پہچان دے دشت کال کی دال کا لینا کوئی مایا چال چلے ہے جواب تُو کر سوال نوک رہو کسی دھی چال چلے ہے جواب تُو کر سوال نوک رہو کسی دھی چال چلے بے بس ہو کر مت سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مت ہچکتو سنکٹ کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو سنکٹ کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو بس اب دکھ آئی بس اب دکھ آئی بس اب دکھ آئی موسیقی سوریا پناتے جدو چندرشی تلکر لومن بیس بڑی دھتکا وردہ بھتھ دے تو سوکتن شنی دیو کی چھایا سکمائی شکر کی ہر پل سیر ہے راہو کے تکرنا برسائے گھر کجیوں سے بھرا رہے منگلم منگل رہے سب دھراہوں میں دے وکرپا رہے اس میں سمایا بیتا ہوا کر ورط ماان اور بھوشے ہے یہ بششت جوتیش ہے جس نے جانا میری مرم کو گرو جسے ہر جم کہے ایک گرو سوکشت ہر لے ایک گرو ساگیاں ہے گرو وششت گرو دیو ہے سکھ کیے پہچان ہے گرو وششت گرو دیو ہے سکھ کیے پہچان ہے بس اب دکھ آر نہیں بس اب دکھ آر نہیں درشکو سماج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے دونوں طرح کے لوگ دھارمک سطلوں پر جاتے ہیں تو کیا ہم یہ مان لیں کہ جو ویکتی جو انسان زیادہ پوچھا پارٹ کرتے ہیں ان کے جیون میں زیادہ سکھ اور شانتی سمردھی اور خوشیاں ہوتی ہیں جی نہیں دوستو ایسا بلکل نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ پوچھا کرتے ہیں ان کے جیون میں لگاتا پریشانیاں بڑھتے ہی رہتی ہیں تو آج اپنے اس کارکرم میں ہم گرودیو سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے درش کو اگر آپ بھی ہمارے اس کارکرم میں ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0124-6666-0-999 اور اگر آپ اسی سمئے اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو جائیں آپ ماری ویبسائٹ estoscience.com پر یہاں اپنی date of birth time of birth ڈالیں اور پھر آپ اپنی prediction کو اچھے سے پڑھیں اور جو بھی اس سمئے present میں آپ کی سب سے بڑی سمسیا ہے اسے آپ copy کر لیں اور paste کر دیں ہمارے facebook کے inbox میں یہاں آپ اپنا number time of birth place of birth اور number ہمارے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دوستو سواغت کرتے ہیں گرودیو کا کیونکہ وہیں ہمیں جیون کا سکھ کا راستہ دکھاتے ہیں گرودیو جائے ماتا دی داتا خوشین دے سکھی رکھے جائے ماتا کی گرودیو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت پوجہ پاٹ کرتے ہیں بھگوان کی ہر روز ارادنہ کرتے ہیں لیکن ان کے جیون میں دن پرتی دن جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی ہی رہتی ہیں ایسا کیوں یہ کیوں ہے یہ تو میں کیا بتاؤں وہ تو گرہوں کی گنہ اور اس کے اوپر ساری بات ہے اور دنیا داری کے حساب سے اگر جو ہمارے سنسکار بنے ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر تو یہ غلط کام ہے سمجھے نا یہ اگر پوجہ پاٹ کے لئے منع کیا جاتا ہے لیکن یہ سچائی ہے ایک بہت بڑی اس کے دو حصے ہیں میں پہلا حصہ ایک بتاتا ہوں دوسرا حصہ میں بعد میں ابھی clear کروں گا جب برسپتی ساتھ ہوتا ہے جنم کنلی کے اندر برسپتی ساتھویں گھر میں ہو تو ایسے انسان کی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے وہ ون سائیڈڈ سوچ کے ساتھ اس طرح بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اگر ایسے انسان نے ردراکھ شریف مالائیں پہن لی گرو دھارن کر لیے ان کا نام ڈال لے کر کے روج منتر جاپ کرنے لگا نیچرلی بات ہے پہلے گرو نظر آتا ہے بال میں پیچھے بھگوان بھی نظر آتا ہے گرو بھی اگر پوجہ پاتھ کے لئے دیتا ہے تو وہ بھگوان کے منتر دیتا ہے یا بھگوان کا نام ہی دیتا ہے ٹھیک ہے وہ دیتا ہے تو وہ کیا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر ڈوبنے لگتے ہیں کہ بچوں کے سکھ دکھ کیا ہے ان کے لئے کمائی کیسے کرنی ہے بیوی کو کیا سکھ دینے ہے کس طرح سے اس کو خوش رکھنا ہے اور کمائی جوش کے ساتھ کیسے کرنی ہے تینوں چیزیں بھول جاتا ہے اور بھگوان کی طرف جادہ ملنے لگتا ہے اسی لئے لال کتاب کے اندر ان کا نام رکھا گیا دھرم کے ٹھیکے دار ٹھیک ہے اور ان کے اندر ذمہ واری کا احساس اتنا ہوتا ہے کہ اس کے لئے وہاں پر کہاوت بھی کہی گئی ہے کہ گھر والے گئے جو میلا بیساکھی لالا جی بیٹھے ہیں گھر کی راکھی تو یعنی ذمہ واریوں کا احساس تو ہے ذمہ واریوں کے احساس کے ساتھ میں اگر کہیں انہوں نے پوجہ پاٹ کو جارہ سمیں دینا شروع کر دیا اور چستی چلاکی تیزی اگر انہوں نے چھوڑ دی سمجھے تو اب اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ اپنے بچوں کی اپنے پریوار کی اپنے جیون ساتھی کی ضرورتوں کو ہی پورا نہیں کر پائیں گے اور ہر وقت بھگوان کے نام کے اندر ڈوبے رہنے کے کاران کام دھندے کی طرف پورا دھیان نہیں دے پائیں گے بہت ساری دنیا ایسی ہے بھٹا جو ایک ساتھ سب کچھ کر لیتی ہے جو پوجہ پاٹ بھی کر لے گی چلاکی بھی کر لے گی دھندے کی گہرائی کو بھی جان جائے گی اور گہرے سے گہرہ گھران پاپ کر کے ایک پلان بنا کے زندگی کے اندر ایکجیکیوٹ کر کے امیر ویسے بن جاتے ہیں ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے وہ کچھ بھی کریں ایک تو یہ ہو گیا پھر ایسی طرح سے آپ شنی دس کو لے لیجے یا شنی سات کو بھی لے لیجے ان کی پرابلم کیا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں بہت ہی تیز اور بہت ہی جو سے کرتے ہیں اور یہ شنی ہے شنی کا بدلہ ڈان ڈپٹ چلاکی دبا کے کام کرانا اگر تو شنی سات اور دس والے میں یہ گن ہیں تو تو وہ ہے امیر لیکن اگر وہ پوجہ پاٹ میں چلا گیا اور ڈرنے لگ گیا بھگوان سے اور کسی کو بھی ڈانتے ہوئے یہ ابحاظ کرنے لگ گیا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ زندگی میں کبھی کام نہیں کروا سکتا اسی طرح سے برسپتی دس کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو پوجہ پاٹ میں جا شنی کا گھر ہے وہ کہتا ہے میں تر کو کچھ نہیں دوں گا تو انسان کی سوچ کوئی بدل کے رکھ دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو پوجہ پاٹ نہیں کرنا چاہیے اگر شکر آٹھ ہے دوسرا اور بار بار گھر کھا لیا ایسا انسان اگر مندر میں نہ جائے پوجہ پاٹ نہ کرے بیٹا وہ برباد تو ان کو پوجہ پاٹ ضرور کرنے چاہیے مندر ضرور جانا چاہیے بھاگے استان میں برسپتی اچھا بیٹھا ہو چندرمہ اچھا ہو کر کے بیٹھا ہو انسان مندر نہ جائے کچھ کر ہی نہیں سکتا سمجھ گے تو مندر جانے والوں کے لیے بھی اتنے ہی لوگ ہیں مندر نہ جانے والوں کے لیے بھی اتنے ہی لوگ ہیں ایک یہ حصہ پہلے تو یہ حصہ اب جو نہ جانے والے جن کی کنلی میں نکل کہتا وہ اگر پوجہ پاٹ کرنے جائیں گے سوائی دکھ کے اور پائیں گے کیا سمجھ گی اور جو مندر جانے والے وہ جتنا جائیں گے اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے تو دنیا ان کو دیکھتی ہے جو مندر جا کر کے سمرد ہو گئے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جانے سے بھی ہم امیر ہو جائیں گے ہمارے دکھ کر جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا تو یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے اپنی جنم کنلی کے حساب سے کہ مندر جا سکتے ہیں اور جانا ضروری ہے کیا اور اگر جانا ہے تو کس کی پوجہ کرنی ہے اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں لال کتاب میں صاف طور پہ لکھا ہو گا ہے کہ جو گرہ آپ کے مطر ہیں جو آپ کو دے سکتے ہیں آپ ان دیوتاؤں کے پوجہ کرو ان کے منتر کا اچارن کرو ان کا ہون کرو ان کے رنگ کے کپڑے پہنو ان کے جو گنتی کے اکشر ہیں اس دیوتاؤں سے سمبندیت آپ ان کو اپنے جیون میں دھارن کرو آپ کو سکھ ہی سکھ ملے گا سکھ ہی سکھ ملے گا لیکن اگر آپ نے وہ اچھے گرہوں سے سمبندیت جو گرہ ہے اس سے سمبندیت جو چیزیں ہیں ان کو اٹھا کر کے لوگوں کو دان دینا شروع کر دیا سمجھے تو انسان برباد ہو جاتا ہے جیسے مان لو کسی کا شنی بہت اچھا ہے اور اس نے بچپن سے میند کر کے ایک انڈسٹری لگائی ایک انڈسٹری کو کرتے کرتے بہت بڑا کیا پھر دوسری انڈسٹری لگائی وہ یہ کرنے لگا لیکن ایک پنڈی جی نے جا کے اسے بتا دیا کہ آپ ایسے کرو جی کالے چنے اور پوری کا بھندارہ لگاؤ تیل کے اندر بنا کر کے چنوں کو بنانا آپ کی جو رکاوٹے آتی ہے یہ ختم ہو جائیں گی وہ جیسے ہی کالے چنے کو بھندارہ لگائے گا سواستے میں خراب بھی سبحاب میں خراب بھی چاچے بھی تنگ کر رہے گاڑی کوئی چلنی رہی مکان اگر بننی رہے آپ شنی کے دان کرو نا دبا کے آپ کو اترا ہی سکون ملے گا اسی پرکار سے بھرے گرہ اگر بھرے گرہوں کی جو آپ کی جنم کنلی کے اندر گرہ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کے دیوتا سے سمبندیر آپ نے پوجا پاہ شروع کر دیا نا آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہ ماتارانی ہیں یہ بھولے ناتھ ہیں یہ ہمارے گروہ ہیں یہ لکشمی جی ہیں یہ نرائن جی ہیں یہ گنپتی جی ہیں آپ یہی دیکھتے ہو لیکن ان کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بنا ہی ایسے دا جوتی سے ہی ادھیاتم کا جنم ہوا اس بات کو کبھی مت بھولنا اسی لیے آپ کی ہر پوجا کے اندر جب کوئی شروع ہوتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ شنی رہو کہ تو سروے گرہ شانتی کرو ہے نا کیوں بولا جاتا ہے ادھیاتم سو فیزدی ایسٹرولوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور ایسٹرولوجی سے ہی ادھیاتم بنائیں اس بات کو کبھی مت بھولیے گا اور نہیں ماننا مت مانیے آپ کا نقصان ہے اور مان گئے تو آج سے ایک بہت بڑی نالی لے کر کے بیٹھ ہوگے اور اپنی جیون کو سخت بھی کر لوگے جن کا بودھ خراب ہے اگر وہ ماتارانی کی پوچھا کی طرف چل پڑے جاتا سمجھے کنیا پوچھن کریں گے اچھا لیکن منتر اوچاران کر کے ماتارانی کو پرسند کرنے کی کوشش کریں گے اترے ڈوب جائیں گے اگر کسی کا چندرمہ بہت خراب ہے سمجھے نا تو ایسی اوستہ میں جل چڑھانا صحیح ہے لیکن پارٹ کرنا بہت خراب سمجھے جل چڑھائے جاتا پارٹی کیے جاتا سمجھے منگل اگر خراب ہے اور خرابی دے رہا ہے ایسے میں جتنا آپ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے جتنا آپ سندر کان کا پارٹ کریں گے گھر میں اتنا ہی یود وقت چڑے گا اتنا ہی کام خراب ہوگا سمجھے اسی پرکار سے شکر شکر میں اگر خرابی پہ آ جائے جتنا آپ ماتارانی لکشمی مہیا کو پرسند کرنے کی کوشش کروں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی سمجھے اسی طرح سے شنی دیو شنی دیو اگر خراب ہے تو ان کے دان دو اور شنی دیو اگر اچھے ہے تو بھول کے بھی دان نہیں دینے پھر ان کے پکشوں کو اور خوش کرو بس اتنا تو بیٹا آپ لوگ جتنے بھی پوجہ پارٹ کرتے ہو اگر کہیں برے گرہوں کے دیوتاؤں کی پوجہ میں آپ سمجھے لکھے اور ان کے پارٹ بار بار اپنے گھر پہ رکھوائے تو یہ حال ہو جائے گا جیسے اپنے دشمن کے ہاتھ میں تلوار دے دی کہ لے ہمارا گرہ کٹ یہی کارن ہے کہ بہت ساری دنیا وہ جتنی پوجہ پارٹ کرتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی دکھ پاتی ہے جتنی پوجہ پارٹ کرنی جا رہی ہے اتنا ہی دکھ پاتی ہے لیکن اتنی بات سمجھتے نہیں سمجھے اب صحیح طریقہ کیا ہے آپ ایسٹوسائنس ڈاٹ کام پہ جائیے ڈیٹو بارٹ ٹائم برث پلیس ڈالیے شروعات کے پیزوں کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کس کی پوجہ کر سکتے ہو کس کی پوجہ نہیں کر سکتے ہو آپ جس کی لکھی کہی ہے کہ اس کی آپ پوجہ کرو آپ ایک بار کر کے تو دیکھو اور یہ مت کہنا اس کے انہا نہیں ہے سارے بھگوان ایک ہی شکتی سے اوبجے ہیں چاہے وہ کوئی دیوی چاہے کوئی دیوتا چاہے مہابیر جی چاہے گنپتی جی کوئی بھی سب ایک ہی شکتی سے اتپن ہوئے ہیں تو اسی لیے یہ مت کہیے کہ نہیں ہم تو یہ چھوڑ نہیں سکتے ہمیں اب اس روپ میں نہیں پوچھنا ہمیں اب اس روپ میں بھگوان کو پوچھنا ہے ٹھیک ہے ماں بھی جب پہلے ماں بنتی ہے تب اس کا روپ رنگ کچھ اور ہوتا ہے جب وہ مدیہ بستہ میں پہنچتی ہے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا روپ رنگ دوسرا ہوتا ہے اور جب بڑا پا آیا جاتا ہے تو ماں کا روپ رنگ لیکن شردہ نہیں بکھر نہیں تو آپ یہی سمجھ لیجے کہ آپ کے بھگوان کا روپ بدلا ہے شردہ نہیں آپ کی بدلے تو اس طرح سے اس کے اوپر شف کر کے جائیے اور وہاں جا کر کے ایسٹوسائنس.com پہ جا کے جا کے چیک کریے کہ آپ کو کس کی پوجا کرنے چاہیے کس کی نہیں کرنے چاہیے اور صاف لکھا بھی ہوگا کہ آپ کو پوجا پارٹ نہیں کرنے چاہیے اگر نہیں آئی وہ کن کے لیے ہوتا ہے میں وہ بھی بتا دوں جتنے بیٹا لوگ ہیں جو تگڑم باجی کے کام کرتے ہیں سیٹنگوں والے کام کرتے ہیں سمجھے نا اور رشتوں والے کام کرتے ہیں ان کی کنڈلی کے اندر صاف لکھاتا ہے پوجا پارٹ نہیں کرنے اور یہی لوگ اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے بندارے کھولتے ہیں اور بھگوان کے نام پہ فول بنگلے بھی بنواتے ہیں اور دان بھی کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہوگے گریبوں کو بھی دان دیتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ ان کے اپنے من کا ہوتا ہے کہ چل کچھ کیا تو بھگوان کے نام کا نکال دو بھگوان بچاتا رہے گا تو بیٹا ان سب چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرو جو اس کا ویدھانہ یہ پروپر پوری سائنس ہے اس کے انساعت چلو جوتیش ایک بہت بڑا ویگیان ہے اور اس ویگیان کو ہی ادھیاٹمک روپ دیا گیا ہے ادھیاٹمک روپ دینے کے بعد میں چاہا تو یہ تھا کہ ہر کوئی اس کو فالو کر کے صحیح اور غلط کو پہچان جائے تو کوئی سماج بنائے گئے تھے سورے بھگوان کے بھگت ہے یہ وشنو بھگوان کے بھگت ہے یہ حنوان جی کے بھگت ہے تو وہ خاندان میں جو گرہ بیسٹ ہوتا تھا تو ہمارے اچارے ہیں اس وقت کے یا ہمارے ڈشیمونی ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم اس کی پوجا کرو تمہارا بہت بہتر ہوگا لیکن اتنے یوں گ ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو گرہ جس کی پوجا کرنے کو گئی وہ تو خراب ہوگے دوسرے اچھے ہوگے تو یہ چینک اگر آئی ہے تو بیٹا آپ کو وقت کے ساتھ یہ چینک کرنے چاہیے اس بات کا خیال رکھنا میرا بودھ بہت اچھا ہے میں ساری دیویوں کے ہو کے آتا ہوں کنیا پوجن بھی کر کے آتا ہوں پاٹھ بھی کرتا ہوں اسی لیے پرماتما کی دیعہ ہے اور بودھ کی اور ماتارانی کی پوری کرپا بھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیٹا اپنے اشت کو پہچانو اس میں شفٹ ہو دیکھو دکھ دور بھاگتے نظر آئے گے آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جیون میں خوشیاں نہیں ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں جائیں ہماری astroscience.com پر یہاں آپ نے date of birth, time of birth or place of birth یہاں سب کچھ لکھا ہے کہ آپ کو کون سی دیوی دیوی دیوٹا کی پوجہ کرنی ہے آپ کا کون سا رنگ جو ہے وہ آپ کے لئے شب ہے سب کچھ ہے لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے گرودیب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں پتی پتنی ہیں دو بچے ہیں بہت پیار سے رہ رہے ہیں خوش ہیں اور وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک بڑا سا محل ہوتا ہے لیکن ان کے جیون میں خوشیاں نہیں ہوتی ہیں مطلب وہ سکھ شانتی نہیں ہوتی ہے پیار نہیں ہوتا ہے تو کیا یہ مان لے کہ جو چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے جو گھر کی دشا ہے یا گھر ہیں وہ ٹھیک ہیں تم نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایکٹر اور بڑے بڑے بزنس مین دو تین کمروں کے گھر میں رہتے ہیں سمجھ گے اس کا کارن یہ ہے جو لوگ بہت بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں ان گھروں کے اندر سکھ کے دیئے ہوئے دکھ ہوتے ہیں ماں باپ الگ بیٹھے ہوتے ہیں بچہ کہیں اور اوپر چوبارے کے اوپر ہوتا ہے میاں بی بی ایک آنٹ میں بیٹھے گی ہماری پرائیویسی نہیں بھنگو نہیں چاہیے یعنی کہ ڈیلی انٹریکشن کم ہوتی ہے بچے کی اپنی زندگی بننے لگتی ہے بزرگ کی اپنی زندگی بننے لگتی ہے اور دھمپتی کی اپنے بننے لگتی ہے اور بعد میں جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو دوش بچوں کا بھی بڑوں کا بھی اور اپنا بھی سب سامنے آتا ہے تو بڑا گھر بیٹا صحیح معنی میں آپ کو دکھ دینے کے لیے بنتا ہے آپ بڑے بن جاؤ جتنے مرضی ہیں یہ دھیان رکھنا بڑے آپ جتنے مرضی بن جاؤ لیکن گھر آپ کا always چھوٹا ہونا چاہیے اتنا کی جو آپ کی زورتوں کو پورا کر دے اور جس میں آپ اپنے دروازے سے نکلے تو سامنے آپ کو اپنا family member نظر آنا چاہیے اگر آپ دروازے سے نکلے تو سامنے گالے دروازے سے بچے کا کمرہ نظر آنا چاہیے اپنے بڑے بزرگ کا کمرہ نظر آنا چاہیے سمجھ گئے جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں وہ always بات کرتے ہیں سکھ دکھ سانجھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا دکھ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوشحال جیتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے بھی جا بڑھ جب بچے ہم سے دور ایک کمرے میں پڑے رہیں گے بزرگ ایک دور ہمارے کمرے کسی کمرے پڑے رہیں گے اور ہم کسی دور کمرے پڑے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کھٹنے کے کارن ہم ایک دوسرے کے دل کی بات ہی نہیں جان پاتے تو بیٹا خوش کہاں سے رہیں گے دیرے دیرے کر کے وہ ڈیفرینسز آ جاتے ہیں سمجھے تو اگر گھر کو خوشحال رکھنا ہے تو always چھوٹا گھر اور اوپر نیچے کا گھر بھی اگر نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے اور اگر اوپر نیچے کا ہو تو کھانا کھانے کی جگہ ایک ہی ہونی چاہتے ہیں کہ جہاں سارا پریوار بیٹھ کے ایک ٹائم کے اوپر کھانا کھا سکے تو تب بیٹا تب پریوار ایک ہوتا ہے دل ایک ہوتے ہیں وچار ایک ہوتے ہیں دماغ ایک ہوتا ہے اور جب یہ ایک ہوتا ہے تو پریوار ایک ہوتا ہے اور اگر الگ لگ اپنے کمروں میں پڑے رہے تو بیٹا دماغ دل پریوار کبھی ایک نہیں ہوتا تو یہ دکھا کارن اپنے آپ کھڑا ہو جاتا ہے بہت سی لوگ جو ہے اب سمیحی ایسا تھا کہ بہت سی مشکلیں آئی میں رکاپٹے آ رہے ہیں اور یہ اپائی اگر ہم پہلے سے کر لیں تو پھر اس کے بات جو ہے ہماری جو میں کوئی رکاپٹے نہیں آئیں گی ایسا بیٹا چاہے لاغ ڈون ہو چاہے نہ ہو جن کی قسمت اچھی رہی جن کے گرہ اچھے رہے بیٹا لاغ ڈون کے اندر لوگوں نے کروڑوں روپیہ کمائے اور بڑے خوش آل آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں بیٹا کہتے لاغ ڈون میں ہمارے بارے اور یہ نہیں کہ وہ سینٹائزر یا ماسک بیچ کے بنے اور بھی بہت سارے کام کے جو خوب چلتے رہے اور جن کے گرہ خراب ہے وہ ماسک اور سینٹائزر بیچ کے بھی غریب ہو گئے سمجھے تو بات اس کی نہیں ہے کہ یہ کرونا آیا بات اس کی ہے کہ اس وقت آپ کا نصیب چل کیا رہا ہے اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ کا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا آج جو چل رہا ہے اس کو چھوڑیے آنے والے ایک اور دو سال کے اندر جا کر کے دیکھئے کہ آپ کو کیا کیا پریشانی آنے والی ہے اس میں نہیں آرہی ڈششت ہو کے بیٹھو کوئی دکھت نہیں لیکن آلویز ایک اور دو سال آگے کا پڑھ کے چھو جہاں جس حصے میں کبھی میری لائف کے حصے میں دکھت ہوتی ہے کبھی سواستے میں دکھت ہوتی ہے کبھی کام اور دھن کے حصے میں دکھت آنی ہوتی ہے وہ سام شبدوں میں لکھا ہوتا ہے وہ جو لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے اس کا اپائی سمپون کر دو آئے گی تکلیف ایسے ہاتھ لگائے گی اور چلے جائے گی اور اگر اس کا اپائی نہیں کیا اور وہ ڈیٹ آ گئی تو بیٹا وہ جم کے چوکڑی لگا کے آپ کے گھر پہ بیٹھ جائے گی اور جا نہیں پائے گی آپ کے سارے پریاس اور ساری بدھی لگانے کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ تو کوشش کرتے ہو نہیں نکل پاتے اور اگر وہ چوکڑی مار کے بیٹھ گئی اور آ گئی یعنی کہ ڈیٹ آ گئی ہے اور یہ پرابلم ہو گئی ہے پھر آپ اپائی کرتے ہو تو اس تکلیف میں آپ کو رلیف ملتا ہے تو ان میں سب سے بیس طریقہ کون سا ہے پہلے ہی اپائی کر لینا کہ آئے گی ہاتھ لگائے گی چلے جائے گی سمجھے آگئی تو اپائی کر لیا تو رلیف ملے گا اور نہیں کیا تو پوری بھگت نہیں ہے ہمارے گروہ جی اس کے بارے میں یہی کہا کرتے دیکھ کہ آپ کے اور مصیبت روپی شیر کے بیچ میں لال کتاب کے اپائی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ شیر کتنی بھی کوشش کرے اس دیوار کو فان نہیں پڑتا لیکن در تو لگتا ہے کہ کہیں آ نہ جائے دیکھیں تو اسی لیے یہ اپائی برے وقت کے اندر آپ کو پوری طرح سے سہارہ دے کر کہ آپ کو سنبھال لیتے ہیں پر میں آپ کو بار پار کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹ آنے سے پہلے اس کے اپائی کرو تاکہ یہ شیر پیدا ہی نہ ہو یہ چھوٹا سا جب بچہ ہو تب ہی مر چاہے کیونکہ یہ مصیبت کا شیر اصلی شیر تو ہستے بستے رہے لیکن یہ مصیبت روپی شیر نہیں بڑا ہونا چاہیے تو اس کے لیے بیٹا جاؤ ایسٹرو سائنس کے اوپر ڈیٹ اوپر ٹائم ڈالو اس کو آگے دیکھو اگر ازمانہ ہے تو مت کرو جب آ جائے گا تب کر لے بیٹا پتہ تو چلی گیا وہاں پائی لکھا ہو تو جب مصیبت آ جائے گی تب کر لے اچھا یہ رہے گا پہلے کر لو آئی ہی نہ تو یہ صحیح بہنے میں تریقہ ہے سکھی اور سوست رہنے گا جی ہاں لال کتاب امرت ورشی جوٹیش میں آپ کی جیون کا سارا سار ہے کہ آپ کی جیون میں کیا گھٹیت ہونے والا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا اپائی کرنے ہیں سب کچھ دے دیا ہے گروہ دیو نے ہمیں لال کتاب امرت ورشی جوٹیش کے مادیم سے درشکو گروہ دیو سے ہماری چرچہ ایسے ہی جاری رہے گی فلال وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد راتوں کو سوچ کے تھگے نا کہ آپ کی قسمت کہاں لے جا رہی ہے اپنے پریوار اور بچوں کی شکل دیکھ دیکھ کے تھگے نا کہ ان کا بھوشے کیا ہوگا زندگی میں ہر روئے نئے دوست ملے کیا کوئی صحیح راہ دکھا پایا گبرائی نہیں میں آپ کو اور آپ کے پریوار کو صحیح راہ دکھا سکتا ہوں بس ایک کلک پر جانی اپنا پورا جیبن بلکل فری ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر کئی بار پڑھ لکھ کر کے بھی کام نہیں ملتا اور کئی بار انپڑھ انسان پڑھے لکھوں کو نوکری پر رکھ لیتا ہے ایک مزدور آدمی اپنی خوشال گرستی چلا لیتا ہے پر ایک کامیاب انسان اپنی گرستی چلانے میں ایسا فل ہو جاتا ہے کیا یہ سب اتنا مشکل ہے نہیں سب کچھ حسان ہے جانے اپنے بارے میں سب کچھ بس ایک کلک پر جانے اپنا پورا جیوان بلکل فری ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر چلو اپنے بچے کو نیتا یا بھی نیتا بنا کر دکھاؤ چلو اپنے جیوان ساتھی کو اپنے انوساط چلا کر دکھاؤ اور کوئی بھی آپ کی خلافت نہ کر سکے ایسا مخال بنا کر دکھاؤ نہیں ایسا مہت بار نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو کسمن میں لکھا ہو اور کسمن میں کیا لکھا ہے جانے بس ایک کلک پر جانے اپنا پورا جیوان بلکل فری ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر جب آج تک آپ کو ہی اپنی زندگی سمجھ نہیں آئی تو آپ کا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے وہ کیسے جانے گا اور آپ کے بھولے بھالے گھر والے ان کو تو دنیا داری آتی ہی نہیں آپ ان کے سہارے ہیں پر آپ کا سہارا کون میں بن سکتا ہوں آپ کا ہر پگ پہ سارا اور دکھا سکتا ہوں وہ ماگ جہاں کاٹے نہیں سکھی سکھ ہوں گے ساری زندگی آپ کی ہر سمجھے کی جانکاری بس ایک کلک پر جانے اپنا پورا جیوان بلکل فری ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں دکھوں کا ایک انش بھی آپ کو چھونا پائے راہوں میں آپ کی ایک بھی کانٹا نہ ہو ایسی دنیا جہاں پیسے کی تنگینہ جھیلنے کو ملے اور جیوان ساتھی کا سچا پیار ملے بوشے کی ہر مشکل کا بحاظ آپ کو پہلے سے ہی ہو جائے ہاں ایسی ایک دنیا میں آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں بس ایک کلک پر جانے اپنا پورا جیوان بلکل فری ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے جی ہاں ایک کلک پر آپ اپنے بارے میں سب کو جان سکتے ہیں جانا ہے آپ کو ہماری ریب سائٹ ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر اور یہاں اپنی date over time over اور place over ڈالنی ہے اور پھر اپنی prediction کو اچھے سے پڑنا ہے اور جو بھی اس سمیے present میں آپ کی سب سے بڑی سمسیا ہے اسے آپ copy کر لیں اور paste کر دیں ہمارے facebook کے inbox میں لیکن یہاں اپنی date over time over اور place over کے ساتھ اپنا number ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو جیسے بچے کا جنب ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے سب کو اور خاص کر جب آج کل زمانہ ایسا ہے بیٹا اور بیٹی برابر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر پوتا آیا ہے پہلے تو اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا جب بچے کا جنب ہونے والا ہوتا ہے تو بھی اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ بچہ کس کے لئے شب ہوگا کس کے لئے اشب ہوگا یا آپ کو اس کے ابھی تھوڑے ٹائم تک شکل دیکھنی ہے اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں ہے وہ ہونے والے بچے کی کنلی میں نہیں ہونے والے بچے کے ماں باپ کی کنلی میں لکھا ہوتا ہے سمجھے اور اس کے اندر صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہو کیا جائے گا اس کے بعد یا تو دادا پہلے چلا جا چکا ہے اگر ہے تو بس اس کی بارہ سال کی عمر تک وہ بھاری ہے بچہ جب تک بارہ سال کی عمر کا ہوتا ہے تب تک دادی نے ودوا ہونا ہوتا ہے سمجھے اور اس کے بعد دادی کی آنکھیں وہ خراب ہو سکتی ہیں روپیہ پیسہ پروپٹی بکھار سکتا ہے کتنی کوششیں کر لو وہ نہیں آتا اس کے ساتھ میں جیسے اب ان کا شنی بھی چوتھے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے میں ہو کیا گیا ہو یہ گیا کہ بہو بھی گئی اور آپس میں لڑا جھگرے کلیش والے حالات تو بیٹا یہ سب چیزیں لکھت میں دی جاتی ہیں اس کے پیچھے کے ریزن تو نہیں سمجھا جا سکتے لیکن پرڈکشن کمپلیٹ دی جاتی ہے اگر ایک بار مان لی جائے تو یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس تو یہ کیس روز کی ہے اگر ہم آئے کو کہتے ہیں کہ دادا وہ کہتے ہیں گئے کب گئے اس وقت میں گئے بیٹا یہ جو لکھ دیتے ہیں نا آج تک کوئی نہیں اس کو بدل پایا سمجھے جس کی قسمت کے اندر جو لکھا ہے وہ ہونا ہے اگر بدل سکتے ہیں تو صرف ایک اپائیوں میں دم ہے کہ وہ اس کو بدل دے پرڈکشن میں دم ہے کہ اس کو بدل دے زندگی کی مشکلیں اور مشکلوں کے کئی کارن کبھی ہم سمجھ نہیں پائے تو کبھی پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا اس لیے ہر کشتر میں کامیابی پانے کے لیے آج ہی جیڑی وششت جیوتش سنسطان سے سمپرک کریں